یہ خبر یہ ہے کہ دلی میں اسرائیلی دوتاواز کے پاس دھماکہ ہوا ہے اسرائیلی دوتاواز کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے فیلحال جو جانکاری ہے اس کے مطابق دھماکے میں کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں ہے ویجے چوک سے بہت قریب صرف ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ویجے چوک یعنی کی اس وقت جہاں پر بیٹنگ دی ریٹریٹ کاریکرم چل رہا ہے جس کی سیدھی تصویریں ہم آپ کو اپ سے کچھ رنوں پہلے دکھا رہے تھے اسی بیٹنگ دی ریٹریٹ کاریکرم سے محض دیر کلومیٹر کی دوری پر اسرائیلی دوتاواز کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے ابھی تک جو خبر ہے اس کے مطابق کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے یہ دھماکہ ہوا ہے کچھ گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے لیکن کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن دلی میں اسرائیلی دوتاواز کے پاس یہ دھماکہ چنتا کی بات ہے چوک پر دیش کے راشترپتی، پردھان منتری، اپراشترپتی، سیناؤں کے بینڈ موجود ہیں جہاں بیٹنگ دی ریٹریٹ کاریکرم اس وقت چل رہا ہے جس کی سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے تھے 26 جنوری کے آس پاس دلی میں سرکشہ بے حد کڑی ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے کہیں زیادہ کڑی ہوتی ہے اس کے بیچ اس طرح سے کیسے یہ دھماکہ ہو گیا یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن فیلحال جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیلی دوتاواز کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے یعنی کہ وجہ چوک سے بہت قریب ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر وجہ چوک پر اس وقت بیٹنگ دی ریٹریٹ چل رہی ہے اور وہاں سے اگر آپ گاڑی سے دیکھیں پانچ سے سات منٹ کی دوری ڈیڑھ کلومیٹر دور یہ دھماکہ ہوا ہے فیلحال رہات کی بات یہ ہے کہ کسی کے بھی غائل ہونے کی خبر نہیں ہے دھماکہ کیسے ہوا یہ ابھی جانچ کا وشہ ہے یہ بات جانچ میں سامنے آئے گی لیکن اس وقت بیٹنگ دی ریٹریٹ چل رہی ہے اور وہاں سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر دلی میں جہاں پر اسرائیلی دوتاواز تھے اس کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے خبر یہ ہے کہ کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے کچھ گاڑیاں شتی گرست ہوئی ہیں لیکن اب تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق کوئی اس میں خطاحت نہیں ہوا ہے کوئی اس میں گھائل نہیں ہوا ہے 26 جنوری کا موقع جیسا کہ میں نے کہا عام دنوں کے مقابلے سرکشہ بہت کڑی ہوتی ہے بے حد کڑی ہوتی ہے اس بیچ اس طرح کا دھماکہ کیسے ہوا یہ ایک بڑا سوال ہے فیلال خبر یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی گھائل ہونے کی خبر کسی کی نہیں ہے آتاحت ہونے کی خبر کسی کی نہیں ہے لیکن جہاں دھماکہ ہوا وہاں سے اتنے پاس دیش کے وی وی آئی پیز موجود ہیں یہ سرکشہ کو لے کر بڑی چنتہ کا بش ہے جیتندر اور جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی جڑ گئے ہیں جیتندر دھماکہ کو لے کر اور کیا جانکاری دیکھیں ایزیلی ایمبیسی ہے اس کے پاس دھماکہ کی یہ جانکاری ملی ہے حالانکہ اب یہ کہنا بہت جلبازی ہوگی کہ یہ دھماکہ کس طرح کا ہے کیونکہ اسی کو جاننے کے لیے دلی پولیس کی سپیشل سیل ٹیم اور جو باقی جو اوفیشلز ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں یہ جو جانکاری ملی ہے جو شروعاتی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ایک دھماکہ ہوا ہے حالانکہ اس کو بہت بڑا دھماکہ نہیں کہا جا سکتا ہے دھماکہ ضرور ہوا ہے کس طرح کا دھماکہ ہے اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے کچھ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنے کی جو جانکاری ہے وہ ملی ہے لیکن دھماکہ کس طرح کا ہے کیا کوئی ویس فورٹ تھا یا کسی اور وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس بات کی جانکاری ابھی کسی کو پاس نہیں ہے اسی کو جاننے کے لیے جو پولیس کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر موقع پر موجود ہے جو کہ اس بات کی جانکاری جٹا رہی ہے کہ آخر یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا ہے دھماکے کی انٹینسٹی میں آپ کے پاس آؤ جیتندر اس سے پہلے تصویریں دیکھا دیتے ہیں کس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا کون سا یہ علاقہ ہے آپ تصویروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اس کے باہر اس کے بہت پاس یہ دھماکہ ہوا ہے اس جگہ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے جہاں سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر وجہ چوک ہے جہاں پر اس وقت بیٹنگ دا ریٹریٹ چل رہی ہے دھماکے کی انٹینسٹی کتنی تھی نقصان کتنا ہوا ہے یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے لیکن جس وقت دلی میں بیٹنگ دا ریٹریٹ چل رہی ہو وہاں سے اتنی کم دوری پر یہ دھماکہ سرکشہ کو لے کر چنتہ ضرور کھڑی کرتا ہے جیتندر کا میں رکھ کروں گا جیتندر تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے وجہ چوک سے کتنا نزدی کے علاقہ دھماکے کی انٹینسٹی کتنی تھی دیکھیں اگر اب وجہ چوک سے بات کریں کہ وجہ چوک میں اس سمیں کیونکہ بیٹنگ ریٹریٹ چل رہی ہے اور وہاں پر راستپتی سے لے کر کہ سبھی جو بڑے منتری ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جیسے کت پردھان منتری اوپ راستپتی رکھشہ منتری اور باقی جو کیبنیٹ کی جو منتری ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے اوفیشلز ہیں وہ سب وہاں پر موجود ہیں اور اگر وجہ چوک سے ہم اسرائیل ایمبیسی کی بات کریں تو قریب ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی دوری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو اگر ہم ریڈیس کے حساب سے کریں اور جو جانکاری ملی ہے ابول کلام جو روڑ ہے اس پر یہ جانکاری ملی تھی اور وہیں سے اس بات کی کال کی گئی تھی کہ یہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے اور کچھ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں جو ہمارے درشک تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہیں فائر بلگیٹ کی گاڑی وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ باقی جو اوفیشل ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس بات کی جانکاری جوٹا رہے ہیں کہ کس طرح کا یہ دھماکہ کیونکہ اگر تصویروں میں بھی آپ دیکھیں گے تو کوئی بہت بڑی انٹینسٹی والا یہ دھماکہ نہیں ہے لیکن دھماکی کے کئی وجہ ہو سکتی ہیں کئی کارن ہو سکتے ہیں لیکن کس وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے یہ کہنا بے اور جلبازی ہوگا کیونکہ اگر ہم اس پورے سمیہ کو دیکھیں تو 26 جنوری سے لے کر 29 جنوری تک جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کافی ہائی الٹ پر ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک جگہ کو چیک کیا جاتا ہے اور جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اسرائیل ایمبیسی کے پاس یہ اپنے آپ میں ہی بے حد جو سیکیور علاقہ اس کو کہا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بات جرور ہے وشال کی اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی ایک گاڑی کے اندر اسرائیل ایمبیسی کی گاڑی جو تھی اس کے پیچھے کسی نے ایک چھوٹا سا جو ہے اس کو اس فٹک لگا رہی تھا جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا تھا اور وہ بھی پردارمتری نیواز کے پاس ہوا تھا لیکن اس کو لے کر کے کافی ساری چل رہی تھی کہ دو الگ الگ دیشوں میں جو جو آپس میں تناتنی چل رہی تھی اسرائیل اور فلسطین کے اندر تو اسی وجہ سے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بھارت کے اندر ایمبیسی کے جو لوگ کام کرنے والے تھے لیکن آج والے دھماکے کو کس سے جڑا جائے یہ بھی صاف نہیں ہے اور کس طرح کا یہ دھماکہ ہوا ہے اس بات کی بھی کوئی جانکاری نہیں ہے اور دھماکہ جیدن آپ کے حاصل ہوں گا منیش بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں منیش بیریکیٹنگ کی گئی ہے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں پولیس بل سرکشہ بل وہاں پر موجود ہیں فیلحال کیا ستی تھی وہاں پر دیکھیں وشال دھماکے کی کال آئی ہے پولیس کے پاس میں اور ڈاکٹر عبدالکلام جو روڈ ہے حالانکہ ابھی کہنا جلدی باجی ہوگا کہ وہ بم بلاس ہے یا آئی ڈی بلاس ہے کیونکہ بلاسٹ ہوا اور وہاں پر کچھ گاڑیاں کھڑی تھی جن کے شیشیں ٹوٹے ہیں چونکہ یہ ایریا کافی سنسٹی بھی جیسا جتے ہیں بھی بتا رہے ہیں اس وقت بیٹنگ دے ریٹیٹ چل رہی ہے اور یہ جو دلی پولیس کی ٹیم ہے وہاں پہنچ گئی ہے جانچ کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاسٹ یا جو دھماکہ تھا وہ کس چیز کا تھا اور اگر اس بات کی پروپ ملتی ہے اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہ آئی ڈی تھا یا اس میں کسی طریقے کے ایکسپلوسیب کے انپوٹس ملے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ پھر یہ بات اٹھنے لگے گی کہ کہاں کیسے وہاں تک ایکسپلوسیب آیا دلی پولیس کی ٹیم کیا کر رہی تھی اور واقعی میں ٹارگیٹ کون تھا لیکن ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا چونکہ کافی سنسٹیب ایریا ہے لٹین زون اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیل ایمبسی کی کار میں میکنیٹ پیمس اٹیک کیا گیا تھا جس نے جانچ پہ بات پہ پتا چلا کہ ایرانیان ریولوشنری گارڈ کے لوگز میں شامل تھے ایران کی ایجنسی شامل تھی جہاں پیدل لوگ چلتے ہیں وہاں پہ یہ دھماکے کے آواز سنی گئی ہے دھوان دیکھا گیا شور دیکھا گیا اس کے بعد پولیس کو کال کی گئی اور پولیس کی ٹیم وہاں پہنچے ہوئے لیکن اسرائیل ایمبسی تھوڑا وہاں کافی دور ہے اسرائیل ایمبسی کا 3 نمبر جہاں تک ہے تو کافی دسٹنس ہے اور سارے ایمبسیز اس کے آس پاس ہیں اسے زاہر طور پر بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن چکہ ابھی انیشل اسٹیجز پر خبر ہے اور ہمیں ویٹ کرنا ہوگا زاہر طور پر ابھی تک جو جانکاری بار پاس یہی آئی ہے کہ 3 سے 4 گاڑیا جواب ان کے شریح سے ڈوٹے ہیں اور انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیتندر بھی میرے سیوگی نیوز روم سے میرے ساتھ جڑ گئے ایک بار پھر سے جو خبر ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اسرائیلی دوت آواز کے پاس دھماکہ ہوا ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کی جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے تیز آواز آئی بم دھماکے کی پشتی ابھی نہیں ہوئی ہے فائر افسر کے مطابق ابھی بم دھماکے کی پشتی نہیں ہوئی ہے تیز آواز کے ساتھ دھواں اٹھا ہے پڑتال ابھی کی جا رہی ہے کہ کس طرح کا یہ دھماکہ تھا اسرائیلی دوت آواز کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے علاقے کو کورڈن آف کر دیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں پولیس بل موجود ہے جانچ کی جا رہی ہے دھماکہ کس طرح کا تھا اور کیسے ہوا یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر اس وقت ویجے چوک پر بیٹنگ ڈ ریٹریٹ چل رہی ہے دیش کے وی وی آئی پیز اس وقت وہاں پر موجود ہیں چاہے پردھان منتری ہو راشترپتی ہو اوپر راشترپتی ہو وہیں پر موجود ہیں جیتے ہیں جو تصویریں آ رہی ہیں یہ کیا بتا رہی دیکھیں جو تصویریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پہنچ گئی ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ کال کی گئی تھی جو کاؤٹی نمبر چھے ہے اورنگیب روڑ پر عبدالکلام آزاد روڑ پر جو چھے نمبر کاؤٹی ہے اسی کے پاس سے یہ کال کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کچھ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز بھی آئی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا اور جانچ ایجنسیز وہاں پر موقعے پر موجود ہیں ابھی تک کس طرح کا دھماکہ ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملیں کیونکہ دھماکہ ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ واقعی میں کوئی ویسفوٹک تھا کیا کسی طرح کا پلانٹ وہاں پر کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا یہ سب باتیں جب جانچ کر لی جائے گی اسی کے بعد یہ تصویر صاف ہو پائے گی کہ دھماکہ کس طریقے کا تھا لیکن ہاں اس سمیے صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کس طریقے کا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے فائر برگیٹ کو سب سے پہلے اس بات کی کال کی گئی تھی جس جگہ پر دھماکہ ہوا ہے اس سے بہت نزدیک وہی پر رویندر موجود ہے ان کا میں رک کروں گا رویندر وہاں پر کیا ستیتی ہے دیکھیں یہاں پر بیڈی کےڈنگ کیا ہوا ہے اور پولیس کے عالی عدی کاری یہاں پر اس روڈ کے اندر جا رہا ہے چارتر سے بیڈی کےڈی کر دیا گیا ہے بسج لگا دی گئی ہے ابجیکٹ سکتا ہے کہ یہاں سیکروٹی کے بڑے بڑے عدی کاری سوالکہ بڑے عدی کاری یہاں پر پہنچ رہا ہے انٹیلیجنس دیرو کے بھی عدی کاری پہنچ رہا ہے اور جاننا یہی کورسی کی آرہی ہے کہ اندر ہوا کیا ہے بلاس کیا ہے بلاس کیا ہے بلاس کیا ہے بلاس کی کالتی اور یہ کہاں پہ ہونے کی کالتی کہاں پہ ہونے کی کالتی تغلق روڈ تغلق روڈ اورنگ جیب اورنگ جیب تو آپ نے کیا دیکھا تھا کتنی گاڑیوں میں ترشیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہم نے گاڑیاں نہیں دیکھی ہم نے جب پہنچے ہم پہنچے جب تا کنے نے کبر کر لیا تھا کوئی انجرڈ بگرہ ہوا انجرڈ کوئی نہیں انجرڈ کوئی نہیں کتنے بجے کی یہ کال کتنے بجے کی کال تھی آپ تھوڑا بتا دیکھ باپس سے کیا آپ لوگو بتا چلا ہم پہنچے بجے کی قریب کیا بتا چلا آپ کو کہ بم بلاسٹ ہوا ہے آچھا تو وہاں پہنچے گاڑی سہتا بیٹھی چاہتا ہے آپ کو دعا یا ان کو بولنے تو میں بھی تو پوچھوں گا نا یار سر بتایے ہم جو ہے وہاں سے چلے جو یہاں پہنچے ہیں اکرنار پلس سے آئے ہیں یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچے تو اس ٹیم سارا ایریا کور کا رکھا تھا آگے جانے سے منہ کر دیا گاڑی کھڑی ہے ہم تینات کھڑی ہیں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لئے ہوں کال کیا آئی تھی کال ہی آئی تھی کہ بم بلاسٹ ہوا جناب آپ کو وہاں پر کچھ ملا کیا اسپورٹ پر ہم نے نہیں ہمارے ساتھ دمکل ویبھاگ کی عدیقاری ہے ہم اسے میڈیا دیکھیں جس جگہ پر دھماکہ ہوا ہے اسی جگہ کی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں دمکل ویبھاگ کی عدیقاری وہاں پر ہیں رویندر کا میں روک کرنا چاہوں گا رویندر دمکل ویبھاگ کی عدیقاری کو ہم نے سنا پونے چھے بجے کی کال تھی بم بلاسٹ کی کال تھی تین گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں اور کیا جانکاری وہاں سے یہ پورا راستہ بلوک کر دیا گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تشیر اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ پورا راستہ اور ہم یہ روڈ ہے جسے ابول کلام روڈ کہا جا رہا ہے یہاں پر سیکرورٹی پورے ٹائٹ ہے پورے راستے کو بلوک کر دیا گیا ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی اندر سیکرورٹی کے بڑے بڑے عدیقاری یہاں پہنچ گیا ہے اور ہمارے سامنے کئی انٹیلیجنس یہ بھی عدیقاری سرکسہ کر بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور پورے راستے کو بلوک کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جاری کیا کیا تھا کیونکہ ازرائیلی آپ کو یاد ہوگا کہ ازرائیلی انبیسی بھی اسی روڈ میں اور اس کے پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی وہی ازرائیلی انبیسی کے سامنے بلاسٹ ہوا تھا تو کہیں نے کہیں اس کے پیچھے کیا یہ بلاسٹ کرنے کے پیچھے کیا ہے یہ تو ابھی جانچ کا بھی سہ ہے اور حق ساتھی کا کرنے کے بعد اور پوری جانچ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایک سلم میں ہوا کیا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے جو سارجی تو رویندر کس طرح کی انٹینسٹی کتنی تھی نقصان کتنا ہوا وہاں آپ موجود ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کسی نقصان کی جانکاری نہیں ہے یہاں پر کسی کے حطاحت ہونے کی جانکاری نہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سے چند سو میٹر کے دوری پر ہی بیٹنگ ریٹریٹ تھا جہاں پرسان منتری راستپتی سہیت اوپ راستپتی سہیت تمام منتری اور گنمان بیقتی وہاں موجود سے وہاں اس کے چند سو میٹر کے دوری پر اگر اس طرح کسی بلاس ہوتا ہے تو جاہیر طور پر یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور آپ کو تصمیر دیکھا سکتا ہوں پوری روڈ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے بلوکن کیا گیا ہے اور حالاکہ یہاں سے دیکھنا کافی مجھل ہو رہا ہے لیکن یہ جرور ہے کہ اس تصویر کو دیکھتے اندازہ لگائی جاؤ سکتا ہے اس بلاس اگر کئی بلاس ہوا ہے یا اس کے پیچھے اگر کئی آتنگوادی گیروہ ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار اور خوٹیہ جنگ کی اس کی تحتیاج کرے گی کہ یاکر اس کے پیچھے پون تھا کیا لوگ تمانسہ تھی اور یہاں پر چوک کیا گیا کیونکہ اسرائیلی ایمبیسی بھی ہے اور اس کے پہلے بھی کم سال پہلے بھی اسی طرح کے بلاس یہاں پر ہوا تھا اس طرح بھی حالاکہ کوئی حطاحت نہیں ہوا تھا اور ہم لوگ بھی اس طرح بھی آئچہ یہاں پر کور کرنے کے لیے تو کہیں کہیں کیا سیگریٹی ہے کہ اس طرح بھی آ رہا تھا اس طرح کے ایجنسیاں اس میں کام کر سکتی ہے حالاکہ بھارت میں اس طرح کے اگر بلاسٹ ہو رہے ہیں سیمسار گاڑیوں کے سیسے چکنا چوروئے ہیں تو یہ حطاحت کی جنکاریہ بھی نہیں ہے لیکن بلاسٹ ہونا بھی پوری لوٹیاں جون میں جہاں پر راست پر دیبھون ہو پردھان منتری کا نواز ہو بیٹنگ ریش ریٹ چل رہا ہو چھبیس جنواری کے آس پاس کے دین ہوا ہو اور میں یہ بھی پتہ دوں کہ کل تیس جنواری کو پردھان منتری یہاں سے چند منٹ کے دوری پر ہی تیس جنواری مارگ ہے یہاں پر جانے والے ہیں سالسین بجے پرسنا سہم بھاگ بھی لیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ایریا کافی سنسیٹیو ہے کافی سرکشید بھی مانا جاتا ہے یہاں سرکشہ کے انتجام بھی کافی رہتے ہیں باوجود اس کے اگر اس طرح کے بلاسٹ ہوتے ہیں گاڑیوں کو کافی سرکشہ کو لے کر کافی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے آدھیکاری سرکشہ کے بڑے بڑے آدھیکاری انٹیلیجنس بیرو کے اور دوسرے جنسوں کے بڑے بڑے آدھیکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اندر آپ دیکھ سپنے گراسٹا بلوک کیا ہوا ہے اور یہ پورے یہاں کے آس پاس کے تشکرے دکھا رہے ہیں کہ بھنے جرے اپنی کا ورہا ہے جام بھی لگ رہا ہے لیکن بات بہی ہے کی بلاس کیا تھا کیسے ہوا یہ جانس کے بعد ہی پرہ چلے گا کہ اس کے پیچھے اگر بلاس ہوا ہے اس کے پیچھے کون تھے کون سے لوگ سے ان کے منسہ کیا تھی اس کی پوری تحقیقات کی جائے گی اور مانے جا رہا ہے کہ جہاں میں تھڑا ہوں اس کے روڑ تو اس وقت میں کبھی یہ بیچو بیچ روڑ کے بیچو بیچ اگر دیکھا جائے پوری لمبی روڑ ہے اور امجھے روڑ کی جسے اب اپی جے عبدال کلام روڑ کہا جاتا ہے کسی سرکار نے اس کا نام بدلا تھا اور وہاں پر بیچ میں بلاس ہوا ہے پوری چارترپ سے اس کے جھرابندی بھی کر دی گئی ہے دنکل کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنکل کی گاڑی یہاں پر آ رہی ہے ڈی ٹی سی کی بسے بلاس کیسے ہوئے کون لوگ سے یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنکل کے گاڑی یہ بھی وہاں سے نکل رہی ہے نویتر اگر آپ اگر آپ بتا سکے دھماکہ ٹھیک ٹھیک کس زگہ پر ہوا اسرائیل ایمبیسی کے باہر کس زگہ پر دھماکہ ہوا یہ دیکھیں ابھی جو جنکاری مل رہی ہے اور جیسا بھی جیسے نہیں بتایا اس میں کئی کوٹیاں ہیں ان کوٹیوں کے پاس ہی کسی کوٹی کے آس پاس اس طرح سے بلاس ہوئے ہیں لیکن بات یہاں کی جائے ایمبیسی کے پاس بلاس ہونا یا اس ایمبیسی بلاس ہونا سے جیادہ وہ بھی ایک گمہیر مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس روڑ میں یا لوگیان جون میں اس طرح کے بلاس ہونا اپنے آپ میں کافی گمہیر بات ہے اب اندر تھوڑا سمجھوں گا کہ آپ سمجھائیں اس علاقے سے وجہ چوک کی دوری جو ہے وہ کتنی کم ہے ہم نقشے کے ذریعے بھی دیکھا رہے ہیں صرف ڈیڑھ کلومیٹر اس سے بھی کم ایک دشم لف چار کلومیٹر کی دوری جہاں پر اس وقت بیٹنگ دا ریٹریٹ ہو رہی ہے دیش کی وی وی آئی پی ہستیاں موجود ہیں بلکل آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ روڈ ہے ابو کلوم روڈ یہاں سے جو دوسری سائیڈ ہے وہاں سے سو میٹر کو دوری پر اپ راست پتی بھون ہے اور سمجھوں سمجھوں میٹر یا ایک کلومیٹر بھی نہیں ہوگا جہاں پر بیٹنگ ریٹریٹ ہو رہا ہے بیجے چوک ہے راست پتی بھون ہے سنسد سنسد وہاں پر اور ایسے میں یہ پورا جون جو ہے پورا ایڈیا لٹین جون کے نام سے بھی جانتا ہے اور یہ کافی سمجھوں سیل بھی ہے کافی مہتپون بھی ہے سلکشہ کی درشتی سے بھی اور یہاں پر ہاتھی گنمان بیٹی بھی رہت ہے تو آپ کہہ سکتے کہ پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر لٹین جون کو دیکھا جائے تو اس ریڈیس میں سب کچھ ہے ہر سنسدہ یہاں پر ہے چاہ راست پتی بھون ہو سنسد بھون ہو سنان منصری کا آواز ہو اکراست پتی کا آواز ہو بھیجان بھون جیسے مہتپون بھون ہو یا پھر اسرائیل ایمبیسی جیسے ایک اپی مہتپون سمجھن سیل ایمبیسی ہو یہاں پر تو کہیں نہ کہیں یہاں پر مددوں کی اور اکبر روڈ بھی ہے یہاں پر جہاں پر بغل میں ہی اکبر روڈ ہے جہاں پر کانگریس کا مکشیالے بھی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پورا ایریا کافی سمجھن سیل ہے کافی گمبیر ہے سرچہ کی دریسی سے بھی اور ایسے میں اگر اس طرح کی کوئی بلاس ہوا ہے اور جیسا کی سجنہار ہی ہے تو یہ اپنے آپ میں سرچہ کو لے کر کافی مہتپون ہے کافی گمبیر بات ہے روڈنگر گھٹنا سل سے سیدھی تصویریں دیکھا رہے ایک بار پھر سے بڑی خبر جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں دلی کے ہائی پروفائل علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے اسرائیل ایمیسی کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے یعنی کی ویجے چوک سے ڈیڑھ کلومیٹر دور ویجے چوک یعنی کی اس وقت جہاں پر بیٹنگ در ریٹریٹ سیرمنی چل رہی ہے جہاں پر راشرپتی اوپر راشرپتی پردھان منتری دیش کی وی وی آئی پی ہستیاں موجود ہیں وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے جس وقت بیٹنگ در ریٹریٹ چل رہی ہے اس وقت دھماکہ خاص طور سے 26 زنوری کی آس پاس کا سمائی یعنی کی عام دنوں کے مقابلے سرکشہ کئی گناہ زیادہ کڑی ہے ایسے میں پولیس ویبھاگ کیا کہہ رہا ہے دمکل ویبھاگ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنواتے ہیں رویندر جب انڈیا کے سرکار بنی تھی اس کے آس پاسی اسی روڈ میں جو اس میں اسرائیلی ایمبیسی کے پاس ہی سپورٹ ہوا تھا اور اس میں بھی ہتا ہاتھ نہیں ہوئے تھے گاڑیوں کے سیسے چکنا چور ہوئے تھے اور کہیں کہیں اس کے پیسے جب جہاں چواہی ہوئی تھی تو یہ مانا جارہا تھا کہ جلس میں اور عرب کنٹری میں جو اسرائیل کے جسمن دیش ہے ان لوگ کے یہ کرستانی تھی اور آج پھر جب اتنے پاون دیوش کے اوثر پر بیٹنگ ریٹریٹ ہو رہا ہے شبی جنوری ابھی بیٹا ہے اور پورا کنسٹ کی کاروائی بھی آج سے شروع ہوئی ہے بجرسٹسی ایسے میں اسرائیلی ایمبیسی کے پاس گھٹنا سلسے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دیکھاتے رہیں گے جیتیندر کا بھی رکھ کر لیتے ہیں جیتیندر اور کیا جانکاری آ رہی ہے دیکھیں دلی پولیس کا کہنا ہے کہ کافی لو انٹینسٹی کا یہ بلاسٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے شرارت کی ہے کسی نے کہیں نہ کہیں دھیان بٹکانے کی کوشش کے تحت یہ جو بم ہے یہ پلانٹ کیا ہے ایک سوچی سمجھے رن نیٹی کے تحت حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑا دھماکہ نہیں تھا ایک لو انٹینسٹی کا جو بم ہے وہ رکھا گیا تھا اور گاڑی کے پاس رکھا ہوا تھا دلی پولیس کا کہنا ہے کہ تین سے چار گاڑیوں معمولی روپ سے وہ ڈیمیج ہوئی ہیں دھماکہ کافی تیز تھا لیکن اس میں کسی طرح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے فورنسک ٹیمز کو بلائے جا رہا ہے جو کچھ دیر پہلے تک جو گاجیپور اور لال کلیے میں جو ہنسہ ہوئی تھی وہاں سے جو سیمپلز لینے کے لیے گئی ہوئی تھی اس ٹیم کو اب اسرائیل ایمبیسی کے پاس جو اے پی جے عبدالکلام روڈ ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر ایف ایسل ٹیم کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہاں سے سب وہ دکھٹے کے جاسکے یہ ایک جیٹ پتہ لگایا جاسکے کہ کس طرح کا یہ دھماکہ ہے کس طرح کا اس میں ایکسپلوسیو استعمال کیا گیا تھا کیونکہ جو شروعاتی جانکاری ملی ہے اور خود ڈلی پولیس نے بیان جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ لو انٹینسٹی کا یہ بلاسٹ تھا اور نشچی طور پر یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں دھیان بٹکانے کی کوشش تھی کیونکہ ایک طرف بیٹنگ ریٹریٹ چل رہی ہے جو کی سماپن سمارو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گنتنتر دیوست کا کیونکہ 26 جنوری کو جب گنتنتر دیوست ہوتا ہے اس کے بعد 29 جنوری کو بیٹنگ ریٹریٹ ہونے کے بعد یہ سمارو جو ہے اس کا سماپن ہوتا ہے اسی بیچ میں یہ دھماکہ کیا گیا ہے یہ بات اچھی ہے کہ اس میں کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا اس میں بڑا لو انٹینسٹی کا بلاسٹ ضرور ہے اور اس کو لے کر کے پولیس ستر کھو چکی ہے پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے وہاں پر اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے گی کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں بہت جارہا اس میں دھماکہ نہیں تھا بہت جارہا اس کے اندر ایکسپلوسیو استعمال نہیں کیا گیا کافی کم کونٹیٹی کا ایکسپلوسیو تھا اسی لیے اسے لو انٹینسٹی بلاسٹ میں ایک بار پھر سے روک کروں گا جو کی گھٹنا ستھل پر ہیں لیکن اس سے پہلے جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو نقشے کے ذریعہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے اس دھماکے کی جگہ اور اس دھماکے کا سمجھ یہ بہت اہم ہے دونوں باتیں دیکھئے سمجھ وہ جب بیٹنگ دا ریٹریٹ چل رہی ہے اور جگہ وہ جو بیٹنگ دا ریٹریٹ سے ڈیڑھ کلومیٹر سے بھی کم دور ہے اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں جگہ اور سمجھ اس دھماکے کا بہت اہم ہے روک کرتے ہیں FSL کی ٹیم کیا وہاں پر آگئی ہے روک کرتے ہیں بلکل شاری جو فورنسک جانت کے لیے بھی آئی ہے کہ یہ دھماکات کی صلیق تھا وہ ہمارے سامنے اور پولیس کے آلہ ادھکاری بھی اب سے چند منٹ پہلے ہی یہاں پر گئے ہیں دلی پولیس کے اور انٹیلیجنس بیرو کے بھی ادھکاری یہاں پوچھے ہوئے اور حالہ کی یہ ابھی پتہ بھی چلا رہا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ یہ اسیلائیلی ایمبیسی سے جوڑا مسئلہ ہے اور اس میں رو باکی جو جانت کے لیے ان سب کو آلہ ادھکاری یہاں پر پہنچے ہوں گے یا پہنچ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ اس طرح سے جانتی جائے گی کہ یہ پہلی بار نہیں میں بار بار کر رہا ہوں یہ پہلی بار نہیں اسرائیلی ایمبیسی دلیوشتی اسرائیلی ایمبیسی اور اسی روڈ پر دوسری بار بلاس ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دمدھیر مسئلہ ہے اسرائیلی ایمبیسی کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسرائیلی گلپ کنٹری میں ابھی آل فیلال میں ٹرمپ جاتے جاتے ہیں راست پتی ٹرمپ سے جاتے جاتے ہیں سیئی گلپ کنٹری کے ایراب کنٹریوں ساتھ سمجھوتا ہوا ہے باوجود اس کے ایران ہو یا دوسرے کنٹری رواندر جیسا کہ آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ اسی جگہ پر پہلے بھی دھماکہ ہو چکا ہے اسرائیل ایمبیسی کے پاس بلکل اسی اسی روڈ پر اسی روڈ پر اسرائیلی ایمبیسی کے آسپاس کچھ سال پہلے یہاں پر دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بھی یہ جہاں تبھی سیتھا کہ اس نے کیا ہے اس کے جاج نہیں ہوئی اس کے حالانکہ کیا اس کے فیٹ پانڈنگ سے یہ جانتاری جاہیر طور پر نہیں آئی ہوگی لیکن اسی جگہ پر اسرائیلی ایمبیسی کے پاس پہلے بھی کچھ سال پہلے ہی بسپورٹ ہوئے تھے اور آج جس طرح سے بسپورٹ ہوئے تھے کہیں نہ کہیں یہ اسرائیلی کے دشمن دیسوں کے چرستانی ہو سکتی ہے بھارت اور اسرائیل کا جس طرح سے دوستی ہے خاص کر انڈیا اور پردانمتری نریند موڑی کے جس طرح سے اسرائیل اور بھارت کے سمبن پرگاڑ ہوتے چلے گئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کے دشمن بھی اور اسرائیل کے دشمن بھی دونوں کی ساتھگاہ ہو شکتی ہے اس طرح کے تارگیٹ کرنے کے لیے اور دیکھیں اس میں جانمال کے نقصان بہت معنی نہیں رکھتے ہیں اس طرح کے جو سدیند رشت آتے ہیں انتراشتی ایسر پر یہ ایک کوسٹرنگ ہوتا ہے کہ بھارت میں اسرائیلی دوتاواز سرکشت نہیں ہے اسرائیل دوتاواز میں کام کرنے والے سرکشت نہیں ہے یہ ایک میسے دینا ہوتا ہے اور جو اسرائیل کا ساتھ دے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا یہ کہنے کہیں میسے دینے کی انتراشتی ایسر پر کوسٹی کی جاتی ہے اور یہی بجے دوسری بار اگر اس طرح کی بھٹنا گھٹ رہی اسرائیل پیسی کے پاس یہ سندیس وہی لوگ دینا چاہتے ہے بھارت اسرائیل کے دوستی کو ایک سپس نہیں کر رہے تو یہ جاہیر طور پر ہے یہ بھٹنا اور خاص سبی جنوری کی آس پاس ہونا بجے شروع میں ہونا اور جیسے میں نے کہا یہ جو 30 جنوری لین ہے روڈ ہے تو یہ موقع جگہ سمیں سب کچھ سنیو جی طریقے سے تارگیٹ کیا گیا ہے بھارت کو میسے دینے کے لیے بھارت اور ازرائیل کے دوستی کو میسے دینے کے لیے جو پسانی پارا رہا ہے انتراث سر میں ڈلی پولیس کے ورش عدیقاری موجود ہیں درہ اس جگہ کی تصویر ایک بھر سے دکھائیں بھلکل دکھائیں کوشش کرتا ہوں پوری طرح سے بیریکیٹنگ کر دی گیا کلام روڈ کو پوری طرح سے بیریکیٹنگ کر دیا گیا بھائی ہم جارے جارے پوری طرح سے بیریکیٹنگ کر دی گیا پولیس کا عدیقاری موجود ہے پولیس کے بڑے عدیقاری آنا جانا لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سے بیریکیٹنگ یہاں پر کیا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نئی میڈیا کو بھی دور رکھنے بھرچت کوشش کی جاری ہے بڑی بسے کو لگا کے پولیس پور اپ چاہیے اسے بہت مسئلہ ہے مسئلہ نہیں کیا جاتا ہے جی سکتے ہیں بڑی بڑی عدیقاری ہے اور اس کی پوشش نہیں روڑ کے بھی عدیقاری یہاں پر ہو سکتے ہیں یہ پورا ایریا آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھل 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 دیا گیا ہے جہاں پر ہم لوگ ہیں جو کھان مارکٹ کچھ ترس آتا ہے راستہ یہ بھل بھل ہے اور دوسرا بھول تکر ہے جو آپ افر روڈ سے آتا ہے اسے بھولی مہتون بات ہے دوسری بار اگر اس موقع بجر ستر اگر بھول یہ کافی دنبیر مسئلہ ہے آپ کو تصویر دیکھانے کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے یہاں بھولیس گئی ہے اور یہاں پر پولیس کے عدیقاری لگتار آنا جانا یہاں پر اور جو جنگ کاری مل ہو مل بیدیس منترالے بھی سماندید ہوگا تو کہیں نگ ہلچل جو دیکھ نہیں رہا لیکن ہلچل گریم منترالے میں ہوگی ہلچل بیدیس منترالے میں مل ہلچل آئی بیدی بھول بھول سرکار بھی اس پر کہیں نگ سنجان لی ہوگی سرکار جو اس مسئلے کو گھٹنا سرکی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں رویندر بتا رہے ہیں جانکاری دے رہے ہیں لیکن آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے دھماکے سمائے اور دھماکے کی جگہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کی بہت اہم نقشے کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے جس جگہ پر دھماکہ ہوا یعنی کی اسرائیلی دوتا واس اور جس جگہ پر ویجے چوک ہے یعنی جس وقت beating the retreat چل رہی تھی ویجے چوک پر جہاں پر پر دھماکہ ہوا یعنی کی اسرائیلی دوتا واس وہاں سے ویجے چوک کی دوری ہے صرف 1.4 کلومیٹر اسی لیے جگہ کا یہ مہتو ہے اور سمائے دیکھئے جس وقت beating the retreat چل رہی ہے ٹھیک اسی وقت پر 6 وجے دمکل ویبھاگ نے کہا کال ملی ہمیں کہ دھماکہ ہوا ہے دھماکہ low intensity ہو کم تیورتا ہو کم نقصان ہو لیکن اس کی جگہ اور سمائے یہ بہت مہتو پونے جگہ دیکھئے اس وقت ڈلی پولیس کے ورش ادھکاری یہاں پر موجود ہے پولیس بل نے پورے طریقے سے علاقے کو گھر لیا ہے کورڈن آف کر دیا گیا یہ گھٹنا ستھل کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہوں اسرائیلی دوتا دیکھ اگر پھر جلدی سے رکھ کر لیتے جیت اندر کا اس کو لے اور کیا جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پانچ اے پی جے عبدال کلام روڈ کے پاس گاری کے نیچے بم پلانٹ کیا گیا تھا جو لوکلی میڈ بم تھا اور بہت جارہ انٹینسٹی اس کی نہیں تھی لیکن گئے اور آج 29 جنوری ہے اسی کے بیچ میں سنگھو بارڈر پر کلاس ہوا گازی پور بارڈر کے اوپر جس ترہیس سے سارے کسان ڈٹے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے بیچ میں اگر اسرائیل ایمبیسی کے پاس بیٹنگ ریٹریٹ کے دوران دھماکہ ہوتا ہے تو نشطی طور پر یہ چنتہ بڑھانے والی بات ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سرکھ سے ایجنسیاں جو اس سمیں چوت طرف طرف سے گھری ہوئے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو بات کرے تو جو دلی پولیس ہے اور دوسری سنٹرل ایجنسیز ہیں وہ چاروں طرف طرف مگھائل ہو رہے ہیں وہ جو دھان بٹکا ہو ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف یہ بلکل وہاں سے قریب ڈیڑھ دو کلومیٹر کی دوری پر اس طرح دھماکہ ہو رہا ہے اچھی بات اس وہ موجود ہیں ویجی چوک پر بیٹنگ ریٹیٹ کے بیچ میں اس سے قریب ڈیڑھ دو کلومیٹر کی دوری پر دھماکہ ہوتا ہے یعنی بم جس کو پلانٹ کیا گیا ہے اور اس کے بات دھماکہ ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں گمبیر بات ہے اور یہ چوکاتی ہے کہ کس طرح سے موقع کا فائدہ اٹھا کر کس طرح سے سرکسہ ایجنسیاں جب دوسری چیزوں میں سیکیورٹی میں اور باقی سب چیزوں میں اسی کے بیچ میں اگر دھماکہ دھماکہ کیا گیا تھا اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی کیا کوئی اس ریل ایمبیسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا یا پھر جلدی سے میں گھٹنا سل کرنا چاہوں گا رویندر وہی سے لگاتار میرے ساتھ چالیس پیت آلیس منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا بلاس ہو رہا ہے اور دیکھیں میں نے پہنے بھی کہا بلاس کرنے سے جو طریقے آتنکوادی جو بلاس کرتے ہیں یا تو بہت زیادہ ہمین ڈیت ہو جس میں یا پھر بلاس کرتے ہیں جو ایک بھارت میں بلکہ انتراثری اثر پر اس کو ملتا آتنکوادی سنگتنوں ہمین بلکہ بھارت بلاس ہو جو جو بھارت 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 بھوستی کے دشمن دیس ہیں ان سب کو یہی کرنا تھا اور یہی رنیتی ہوگی تو جس جس رکی سکروری ہوتی ہے خاص جنوری آت پاس جس رو کی سکروری ہوتی ہے یہ بلاس کرنا بھی اپنے آپ میں جا اگر سفل ہوئے ہیں یہ کہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جنوری اور آج بھٹن ری ٹھو تھا یہاں پر ایک تشویر دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھئے پولیس کے آلہ عادی کاریوں لام آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بھی یہاں پر بڑے بڑے عادی یہاں بھٹن آسل پر جا رہے ہیں تو کہیں کہیں جو میسیجنگ جو پوشن کرنا تھا دشمن بیتر کو وہ مجھ حد تک جرور سفل رہے لیکن جیسا کہ پہلے بلاس ہوئا تھا پہلے ایزائی ایزائی بیشی پاس چند سال پہلے اس کی کہیں کہیں خانبیل کر کے اس کو سال پہلے کو ڈیزائی بھٹن آتی ہیں دوسری ایجنسی ایجنسی ہوتے ہیں چھے چکنہ تو اس کی کے کے کیا دور میں ڈیشنز میں چھے چکنہ چھے چھے پھوری دور سی چھے پیر سی دور موسیقی 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 جیت اندر سمجھا رہے ہیں